سوچ ہے یا نہیں آپ علی کی بلاہت کی دشمنی میں پھر ہم پر اعتراض آت شروع کر دیتے ہیں کہ یہ مجدہیدوں کو نہیں مانتے ایک مجدہ دوسرے کو نہیں مانتا اس کے بارے میں کیا خیال ہے اگر سیستانی صاحب کبلہ حافظ بشیر کو مجدہید مان لیں تو ان کا اپنا اجتہاد باطل ہو جائے گا ایک عالم ہوتا ہے نا ایک اور حدیث بھی یہی ہے کہ یقلد ہو اس ایک کی تقلید کریں اس وقت صاحبان رسالہ جو ہیں وہ دو ہزار کے قریب ہیں تو جو ہے یا نہیں اور جو کوئی بھی علماء کا دشمن ہے یا منکر ہے میں اس پر لانت بھیج داؤں اور جو علی کی بلایت کا منکر ہے اس پر ڈبل لانت بھیج داؤں ہو جائے گوھر فرما رہی ہے نہیں فرما لہٰذا معاملے کو یوں نہ الجھایا جائے کہ مجدہ دین کو نہیں مانتے تو جب سے مجدہ دین شروع ہوئے ہیں ہم مان لیتے ہیں لیکن غیر معصوم کی اطاعت حرام ہے اور جو ہے یا نہیں آپ غیر معصوم کی اطاعت حرام ہے یہ جلی محلے میں کسی مومن کا گھر ہو وہ کہے آئیں کبلہ ادھر آرام فرما لیں میں چال پڑا اس نے جا کے نے حسین سمجھ کے مجھے کہا کبلہ آپ آگے چلیں آپ کبلہ کو خود نہیں بتا کہ کہا جانا ہے بھار ضرمارہ کیا آئے ہیں آج جب مجھے خود نہیں بتا کہ کہا جانا ہے اس لیے آگے اسے رکھ دو معصوم ہو جیسے غلطی نہ ہو مجتہد کا غیر معصوم ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ غیر معصوم ہے تو غلطی کر سکتا ہے تو جو غلطی کر سکے وہ راہ پر نہیں ہوتا مجلس وہ پڑھے جو ان دونوں میں سے بڑا عالم ہو نہیں میں مثال دے رہا ہوں اگر یہ ہو قبلہ بھی دعوے داروں کے میں بھی ہوں میں بھی دعوے داروں کے میں بھی ہوں تو اب میں انہیں نہیں مانوں گا یہ مجھے نہیں مانیں گے توجہ ہے یا نہیں غور ہے یا نہیں بھئی تکلید اس کی کرو جو سب سے بڑا عالم ہو جو مرجہ ہو جو سب سے بڑا عالم ہو آپ فرد کرے ایک ہو گئے قبلہ سیستانی صاحب دوسرے ہو گئے حافظ بشیر صاحب تیسرے ہو گئے خامنائی صاحب خامنائی صاحب ان دو کو نہیں مانیں گے وہ دو خامنائی صاحب کو نہیں مانیں گے آپ جیسے غیر ہمیں کہتے ہیں یہ صحابہ کو نہیں مانتے ہم نامان کے کافر اور معاویہ چوتے سے جانگ کر کے رضی اللہ تیسرے ہو گئے خامنائی صاحب تیسرے ہو گئے خامنائی صاحب